السلام علیکم and hello everyone کیا حال چال ہیں اور کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے welcome back to ہم دو ہماری چار ولوگز آج ہے چھٹی کا دن اور صبح صبح ہی میں نے ولوگنگ سٹارٹ کر دی ہوں اور یہاں پہ جہنا تگڑا سا ناشتہ ہو رہا ہے اور یہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں جو یہیں پہ اجمان میں رہتے ہیں تو جو ان کی وائف ہے مطلب میرے خالہ کی بہو ان کا فون آیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ صبح صبح جو ہے ہم ناشتہ لے کے آئیں گے اگدم بھمبیا ٹائپ کا تو یہ پٹاٹا وڑا لے کے آئی ہیں مطلب اتنا مائن بلوگنگ پٹاٹا وڑا تھا کہ میں کیا ہی بتاؤں یہ دیکھئے تازی تازی ہری چٹنی اگدم پودینے والی وہ بھی ہے اور گوجیا تو میں نے بنائی تھی کیمے کی یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ویکنڈ پہ بنتی ہے اور ساتھ میں یہ پاؤ بھی لے کے آئی تھی یہ والا پاؤ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا تھا مطلب دوبائی میں اکثر میٹھا پاؤ کھانے کو ملتا ہے لیکن یہ والا پاؤ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ میٹھا کسیم کا نہیں آ رہا تھا تو بہت مزا آئی ابھی میں آپ کو لگا کے بھی بتاتی ہوں جب ہم بومبے گئے تھے نا تو ہم لوگ نے دل کھول کے بھٹاٹا وڑا کھایا تھا اور وڑا پاؤ کھاتے کھاتے پیٹ خراب ہو گیا تھا لیکن دل نہیں بھرا تھا تو میں نے پوچھی خالا کی بہوسے کی تم نے یہ کیسے بنایا تھا بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے تو آلو کی ریسیپی تو سیمی تھی جو میں بناتی ہوں بس اس نے بیسن میں کیا کری تھی تھوڑا سا ایک چمچ جو ہے نا وہ گرین والا اینو بھی ملا دی تھی تو اس سے جو ہے نا بہت اچھا سا ایک بیسن کا مطلب ٹیسٹ آ رہا تھا ٹیکسٹر بہت اچھا ہو گیا تھا بہت مزا ہی ہم نے بہت انجوئی کیا بٹاٹا بڑا بچے بھی لوٹ لوٹ کے کھائے اور بڑے تو کھا ہی رہے تھے تو آج چھٹی کی شروعات جو ہے بہت زبردست طریقے سے ہوئی تھی اچھا جی چلیے تو آج آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو پھر آج کا ٹائٹل اور تھم نیل دیکھ کے آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ آج کا ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے آج جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میں کس طرح سے رمضان سے پہلے اپنی فریج کو ارگنائز کر لیتی ہوں ڈیپ کلین کر کے اور ساتھی ساتھ جو ہے نا میں آئیڈیاز بھی شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ فروٹس این ویجیٹیبلز یا جو بھی چیزیں فریج میں رکھی جاتی ہیں میں ان کو کس طرح سے رکھتی ہوں کہ وہ زیادہ دن تک چلے فریش رہے اور زیادہ دن چک جو ہے وہ چلے تو یہاں پہ میں نے ڈش واشنگ لکوٹ ڈال کے اپنا سوپ بلکل ریڈی کر لی ہوں اور یہ جو ہے نا میں نے ایمیزون سے ابھی جلدی خریدی ہوں تو آج میں اس کو فرس ٹائم یوز کرنے والی ہوں دیکھتے ہیں کیسا ہے جب کوئی چیز کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہونا تو اس کو پورا خالی کر دیں اسی طرح جب میں نے باتروم کی ڈیپ کلیننگ کری تھی پچھلے ولوگ میں تو پھر میں نے پورا باتروم سب سے پہلے خالی کر دی تھی تو اسے کیا ہوتا ہے کی ٹائم بچ جاتا ہے اور جلد جلدی ہمارا ہاتھ پہر چلتا ہے نہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ سامان یہاں سے خسکا ہو وہاں سے خسکا ہو تو پھر جو ہے میں نے فریج کو پورا خالی کر دی ہوں اور فریج کی ڈیپ کلیننگ کرنے کا سب سے بیس ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ کے فریج میں بہت کم سامان ہو تو کم سامان رہتا ہے تو آپ کو کم خالی کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں نے سارے کنٹینرز کو دھو کے اور وہاں پہ سکھانے کے لیے رکھ دی ہوں اب جو میں نے سبزیاں لے کے آئی تھی نا کل تو ان کو میں واش کر لوں گی اچھی طرح سے اور یہ عادت میری کوویڈ کے ٹائم سے پڑی ہے مطلب پہلے تو میں ایسے ہی رکھ دیتی تھی فریج میں اٹھا کے لیکن وہی کوویڈ جب سے آیا تب سے جو ہے واش کر کر کے سب لوگ رکھنے لگے بچنے کے چکر میں کوویڈ سے تو پھر میں نے بھی یہی سٹارٹ کری اچھا یہاں پہ یہ کیری ہے کچھے آم کی کیری بولتے اس کا میں نا میک ان فریز آئیٹم بنانے والی ہوں تو پھر اس لئے میں یہ لے کے آئی ہوں میں ساری جو شاپنگ ہے نا میک ان فریز والی وہ بھی میں ابھی لے آئی ہوں تاکہ میں جلدی سے سب کچھ اچھی طرح سے سٹور کر لوں تو نیکسٹ بلوگ جو ہے نا وہ آپ لوگ کے لئے میک ان فریز آئیٹم آئے گا اور یہاں پہ ہری ملچی میں لے کے آئی تھی تو وہ بھی میں نے واش کر کے ٹاول پہ رکھ دی ہوں ان کو سکھنے کے لئے اور اسی طرح جتنی بھی سبزیاں تھیں ان کو واش کر کے میں نے یہاں پہ ڈرین ہونے کے لئے رکھ دی ہوں اور ادھر اس کا پانی سوکھ رہا ہے جب تک کہ یہاں پہ جو ہے نا میں فریز ساف کر دوں گی تو فریز اتنی خاص کچھ گندی نہیں تھی کیونکہ میں جو ہے فریقوینٹلی ساف کرتی رہتی ہوں بس تھوڑا بہت جو ہے کبھی سبزیوں میں سے کچھ نہ کچھ گر گیا آگا تو وہی میں پوش دوں گی جو شیلف تھے وہ سب اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئے ہیں تو میں ان کو اپنی جگہ پہ لگا دوں گی اور یہ کانچ والا جو شیلف تھا نا اس کو بھی میں نے اچھے سے دھو دی تھی اور سوکھے کپڑے سے میں اس کو پوش کے اب لگا رہی ہوں اس ٹاپک پہ جو ہے نا میں نے ایک دم سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز بنائی ہوں کہ پہلے کون سا کام کریں پھر کون سا کام کریں تاکہ رمضان تک آپ کے سارے کام پورے ہو جائیں اگر آپ لوگ یہ نہیں چیک کیا ہے تو ضرور سے چیک کر لیے گا میرے چینل پہ آپ کو سارے ویڈیوز مل جائیں گے میرے فریج میں میں سارے آئیٹمز کنٹینر میں سٹور کر کے رکھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ بلکل ایک طرح سے سیٹ رہتا ہے سسٹیمائٹک رہتا ہے جو چیز نکالنا ہو وہ آپ کو ایک دم سامنے مل جاتی ہے نہیں تو پوری فریج خبر خبر اڑٹنے رکھتی ہے تو یہ بھی ایک آئیٹم ہے سٹوریج والا جس کو بولتے ہیں لیزی سوزن یہ میں نے ایمزون سے خریدی تھی اور اس میں جو ہے نا میں سارے اپنے سوس کی بوٹلز یہ سب رکھتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے ایک کنٹینر کا سیٹ ہے جس کے اندر ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ سبزیوں کو نا الگ الگ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں شملا میں جو ہے کیاپسکم وہ بھی میں نے لے آئی تھی اور یہ جو ہے میں اس کو ڈیوائیڈر لگا کے سیپریٹ کر دوں گی تو اس سے جو ہے نا مکس نہیں ہوگا اور جیسے یہ ہے کہ کوئی چیز اگر خراب ہو رہی تو دوسرے چیز میں نہیں لگے گی تو ان سب کو بھی میں رکھ دیتی ہوں فریج میں اچھا فریج اورگنائزیشن پہ جو میں نے ویڈیو بنای تھی تو اس میں مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ یہ سارے چوچلے ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ چوچلے نہیں ہیں یہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں کہ سسٹیماتک وے میں رکھنا ساری تھیلی تھیلی میں اگر ساری چیزیں سبزی رکھی رہتی ہیں تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے سبزیاں اچھی فریش رہیں گی اور پیسے بھی تو آپ کے بچ جائیں گی نا سبزیاں خراب نہیں ہوں گی تو بہت سے لوگ پوچھ رہتے کہ میں نے یہ سارے آئٹم کہاں سے خریدی ہوں شارجہ میں جو گفت مارکیٹ ہے سب سے بڑی والی وہیں سے میں نے یہ سارے آئٹمز خریدی ہوں اور اب تو آن لائن بھی یہ ملنے لگے ہیں بہت ہی آسانی سے سب سے نیچے والی جو شیلف ہے اس کو میں خالی رکھنے کوشش کرتی ہوں کیونکہ جو لیفٹ اوور فوڈز ہے وہ میں یہی پہ رکھتی ہوں سائٹ ڈور میں جو لمبی لمبی بوٹلز ہوتی ہے جن کی ہائٹ زیادہ ہیں وہ میں یہاں پہ سٹور کر دیتی ہوں یہ ایک اور پلاسٹک کا کنٹینر ہے اس میں جو ڈرائی فروٹس کھلے ہوئے رہتے ہیں میں وہ ساری ڈرائی فروٹس اس میں پیک کر کے رکھتی ہوں اور اس لمبے سے کنٹینر میں میں سارے ریڈی میٹ پیکٹس ہیں ان کو اس طرح سے کلپ لگا کے رکھتی ہوں تو مسالی کے پیکٹس جو ہے نا وہ گرتے نہیں ہیں اس میں ایک دم سیٹل رہتے ہیں اور یہاں دیکھیں اس میں ہینڈل لگا ہوا ہے تو آسانی سے ہم لوگ اس کو اندر باہر کر سکتے ہیں اچھا اوپری جو ہے میں کسوری میتھی بوٹل میں سٹور کر کے رکھتی ہوں اور دہی یہ والے ڈرائر میں میں سارے ایسے آئٹمز رکھتی ہوں جو زہین کو ناشتہ بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کو پورے فریج میں کھنگالنا نہ پڑے ایک ہی جگہ پہ اس کو سب کچھ مل جائے اور میں نا یہ مکھن جو ہے اس کو اس طرح سے ڈبے میں سٹور کر کے رکھتی ہوں تو اس سے فریج گندی نہیں ہوتی ہے اگر ملٹ بھی ہو گیا تو تو ان سب کو میں ایک ڈرائر میں رکھ دوں گی یہ ہو گیا ڈیری پروڈکس والا ڈرائر اور یہاں پہ پالک ہے سپینچ جس کو میں اس طرح سے میش کے بیگ میں رکھتی ہوں تو یہ بھی بہت اچھے سے فریش رہتی ہے جنجر گالک پیسٹ انڈین کوکنگی میں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں ادرک لیسون جو ہے نا وہ پیس کے بڑی سی بوٹل میں بھر کے رکھ دوں گی جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ تیار رہیں گی تو پھر میک این فریز آئٹم بنانے میں ٹائم نہیں لگے گا میرے حضبن چاہتے ہیں کہ میں گرین چیلی ہی زیادہ ڈالوں کھانے میں ریڈ چیلی تھوڑا کم ہی یوز کروں تو اس طرح سے میں بہت ساری ہری میرچی کو دھو کے اس کے رنٹھل نکال کے سکھا کے اور اچھی طرح سے پھر میں اس کو اس ٹائب کے کنٹینر میں رکھ دیتی ہوں یہ والا کنٹینر مجھے دھنیا کی پتی کے لئے بیسٹ لگا اس میں ایک سٹرینر لگا ہوا ہے جس سے دھنے کی پتی گیلی نہیں ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے اچھا میں ہری چٹنی بنا کے بلکل نہیں فریز کرتی ہوں کیونکہ اس میں بات ہی نہیں آتی ہے نہ خوشبو آتی ہے اور جب ڈی فروسٹ کریں گے تو ایک دم پانی پانی ہو جاتی ہے اس لئے میں فریش ہی بناؤں گی ابھی میتھی کا اچھا سیزن ہے تو میں نے لے آئی تھی اور یہاں پہ اس ٹائپ کے سٹرینر والے باکس میں میں اس کو رکھ دوں گی تو اس طرح سے یہ فریش رہے گی اور یہ سویا اس کو بھی میں نے ساف کر کے اس میں رکھ دی ہوں جو کیمی کا ساموسہ میں بناوں گی اس میں میں سویا بھی ڈالتی ہوں تو میں سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فریج کا جو میڈل والا شیلف ہے اس کے اندر میں نے جتنی بھی لیوز وغیرہ ساف کر کے رکھی ہوں وہ سب میں اس طرح سے سٹور کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہ ڈبوے جو ہے یہ سٹیکیبل بھی ہیں سو اٹ ڈزنٹ اوکیوپائے مچ سپیس اور میں اپنے گروسری میں بے بی ٹومیٹوز ضرور رکھتی ہوں یہ میں انڈا ونانے میں یوز کرتی ہوں ہس بینڈ کے لیے اور جو ہے نا دال فرائے میں بھی میں یہی یوز کرتی ہوں تو اسی کے ساتھ میرا فریج اورگنیزیشن پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے فریزر کا ارگنیزیشن میں تب شیئر کروں گی آپ لوگ ساتھ جب میں میک اینڈ فریز آئیٹم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس بلوگ جو ہے نا وہ میک اینڈ فریز آئیٹم کا ہی ہوگا سبزیاں جس پولتین میں ملتی ہیں نا ان کو پھاڑے نہیں اچھی طرح سے ان کو جو ہے وہ نکالنے سبزیوں کو کیونکہ پھر ہم لوگ اس کو ریوز کر سکتے ہیں ڈس بین وغیرہ میں لگا سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں تھوڑے سے ڈرائے سپائسز ریڈی کرنے والی ہوں تو یہ جو بھونا ہوا زیرہ ہے آپ سب بھی کرتے ہی ہوں گے یہ ہر کھانے میں یوز ہوتا ہے تو میری پوری بوٹل اگدم خالی ہو گئی تھی بھونا زیرہ کی تو اس کو بھی میں نے پیس لی ہوں اور بڑی سے بوٹل میں میں بھر کے رکھ دوں گی بہت ساری چیز میں بھونا ہوا زیرہ یوز ہوتا ہے اور گرم مسالہ جو ہے نا اس کا پاودر بھی میں بناتی ہوں گھر میں لیکن ابھی میں پاس بنا ہوا رکھا ہے تو اس لئے میں وہ نہیں بنا رہی ہوں بہت سارے قویشنز آتے ہیں ان بلاک لیبلز کو لے کے کہ یہ میں نے کہاں سے لی تھی تو یہ ایمیزون سے میں نے لیا تھا اور یہ ہنڈرڈ لیبلز جو ہیں وہ سیونٹین درمز کے تھے سارا کام فینش کرنے کے بعد میں جتنے برطن وغیرہ نکلے تھے وہ میں واش کر رہی تھی تو آریز لیڈر لے کے آ گیا آریز کی نظر ہے نا کپ سے تھی وہ سوپ ڈسپنسر پر جو میں نے ابھی نیا ایمیزون سے لی تھی اور اس کو اس میں واش کرنا تھا تو میں نے اس کو بولی میں سارا برطن واش کر لوں گی لاسٹ میں ایک پلیٹ بچی گی وہ میں تم کو دے دوں گی تو یہی ایک پلیٹ لاسٹ میں بچی ہے تو وہی وہ دھونے کے لیے آ گیا ہے کب سے اس کی نظر تھی اس پہ اور یہ دیکھئے کتنا لٹک لٹک کے دھو رہا ہے کتنی اس کو مزا آ رہی ہے یہ سب کرنے میں کیا کر رہے آریز ساف کر رہے ساف کر رہے ہو تم سے نہیں ہوگا تم بیبی ہو نا بیبی لوگ سے نہیں ہوتا ہے تھوڑے بڑے ہو گئے ہو اچھا دکھاؤ چمکا کی نہیں ارے واہ اگدم چمکا دیو ہاں آرہ ویس안� ریۙ ہوں ارےźie بودھنا ری یś annih there